اقتلاء عدر شمان لے لیتا محمد پیغمبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا دوست محمد شاہد عالم آج میں آپ کو وہ ریلیل ویڈیو دکھانے والا ہوں جس میں رامگری مہاراج نے حضور کشان میں غستاخی کی تھی یہ اس کی بالکل ریل ویڈیو ہے جو اسکرین پچھل رہی ہے میں اسے دکھاؤں گا اور بتاؤں گا اور آپ اس کے زبان سے خود سنیں کہ اس نے حضور کشان میں کیا الفاظ بولے تھے آئیے شروع کرتے ہیں اسلام دھرمہ مدے جہاں ویکتیلہ عدر شمان لے لیتا محمد پیغمبر یا محمد پیغمبرہ سا جیوان چریتے دا تمہیں پہلے یا محمد پیغمبرہ نے ویا چا پنہ سایدہ ورشی ایکا سہا ورشی چا ملیشی لگنے کے لیے لیتا آئیشہ مننجی ایک مانوشی پنہ سا ورشی چا ملیشی لگنے کرتو یا پیش کونتہ اتیا چار سکتو جانچے آدر شاہ شاہے تے کائے وقتی سہا ورشی چا ملگی آنے یا موسلم دھرمہ مدے سریانوورشی اتیا گھلتا تیلے کارنے اتیا چار سا ہیس کارنے کتہ انچے آدر شد اتیا چاری ہوتے کدہ چیت کونی ماجہ مطلس سمت نسل نسلنے سکے کارن نئی وستو سدھی آپ نے اس رامگری کی اس انیزئرل ویڈیو کو دیکھا کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس طریقے سے کتنے گرس الفاظ بولے اور اس نے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہو کو لے کر کے اس نے بیان دیا اور کہا حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہوما جو ہیں انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنی میں ان کے ساتھ نکا کیا اور اس نے غلط الفاظ بولے یہ آپ نے دیکھیں اور اس کے سپورٹ میں جو ندی شرانہ نے بولا تھا کہ جو رامگری مہاراج کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا اسے پہلے ہمارا سامنا کرنا پڑے گا اگر کسی نے بھی رامگری مہاراج کے طرف کو انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو ہم مسلمانوں کو ان کے گھر میں گھسکے ماریں گے ان کی مسئلوں میں گھسکے ماریں گے آئیے رامگری مہاراج کی بات اب میں آپ کو ندی شرانہ کی اس ویڈیو کو دکھانے کے کوشش کرتا ہوں آئیے ندی شرانہ کی اس ویڈیو کو دیکھیں کہ اس نے کیا بولا تھا رامگری مہاراج کی سپورٹ میں جب اٹھانے کی مسئلوں میں گھسکے مارکруз خواہ آئے جیہا دنچے وہاں ہمیں بولتو ہے اور تمہالا جیہا دنیا آورالا دمت تسلنا تر ایٹ دیوہ شکروباری شکٹی گیا تا لوکانا سٹاپ کرنوں دیرنا تی دواب داری آنچہ لوکانچیا سید امالا مہتے تک کٹے 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 بستات کٹے 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 ڈھونگن ورکی کرتا تھا امالا سگرانا مہتے ہیں میں سوڑنا رہے تھا لپن